موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی حوست عائشہ ظلفکار میرے ساتھ ہیں اور میں ہوں آپ کا حوست جوڈری رفان زہیر اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں سوڈیو میں ان کا بھی تعرف کروا کے پھر پروگرام کا آگاز کرتے ہیں رمیز راجہ دلیجنڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم کیسے ہیں تھا آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک تھا اور شوائلہ چودی بھی ہمارے ساتھ ہیں شوائلہ کیسے ہیں میں ٹھیک تھا آپ ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک تھا اچھا جی کل کے میچ ہم حالانکہ بات تو بہت کر چکے ہیں کل سارا دن یہی بات ہوتی رہی ہے کل کے میچ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی لیکن بہرحال ہم سب کو اس بات پر افسوس ہے کہ جو میچ تھا وہ بارش کے نظر ہو گیا اور دونوں ٹیمز کو ایک ایک کوائنٹ تو مل گیا ہے لیکن جو ایکسپیکٹیشنز تھی جو ایکسائیٹمنٹ تھی وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہوئی ہے اس میچ کے نامکمل ہونے کی وجہ سے لیکن اس میں دو چیزیں رمیز بھئی بڑی انٹرسٹنگ ہوئی وہ میں رات کو دیکھا تو دو سٹیٹس ہاف میچ کے اندر بھی آگئے ایک سٹیٹ یہ کہ پہلی دفعہ کسی بولر نے بولڈ آٹ کیا روش شرما اور ویرات پولی کو دیٹیشن شاہ فریدی دوسرا سٹیٹ یہ تھا کہ ایشیا کب میں پہلی دفعہ ہوا دس وکٹے فاس بولر نے لی یہ میرا خیال ہے کہ ایک خواہ فیلنگ کے اندر بھی دو رکڑ بن گئے اور اگر یہ ویک اپ کال نہیں ہے پاکستان کی سیلیکشن کے دونوں نے تو بہت ہی اچھی کی نسیم اور شاہنشاہ فریدی نے ہارس راو تھوڑے سے ایکسپنسیر ہے مگر وکٹس لے جاتے ہیں اور پھر ان کا ایک ہوا ہے ڈیٹس آف کیسٹیٹ پر بالکٹتے ہیں سو بریلینٹ ورک حالانکہ کل میں آپ سے بات کر رہی تھی شاہین کی انجری کے حوالے سے اور میں نے یہی سوال کیا تھا کہ مطلب کیا شاہین کو پہلے کھلانا چاہیے آپ نے کہا بلکل کھلانا چاہیے لیکن جو شاہین کی پرفارمنس تھی وہ آؤٹسٹینڈنگ تھی اور شاہین نے خود کو پروف کیا ہے کہ ان کی سیلیکشن بہترین سیلیکشن ہے دیکھیں یہ ایک طرح سے پریشر بھی ہوتا ہے جب آپ لیڈ بولر ہو جاتے ہیں پھر ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں کئی یہ رول بڑا اچھا نبھا سکتے ہیں کئی نہیں نبھا سکتے ہیں کئی کپتان بہت اچھے ہوتے ہیں جب وائس کپٹن بہت اچھے ہوتے ہیں کپٹان بناتے ہیں تو وہ ٹانگے کامپنی شروع ہو جاتی ہیں تو یہ اور یہ اکیلے ہیں ایسا نہیں ہے ہمارے جو پچھلے سٹار فاس بولرستے ہلپنگ ہینڈ کے طور پہ عمران خان نے ان کی بہت ہلپی ان کو گرو کرنے میں ان کو کانفرنس دلوانے میں فیل سیٹ کرنے میں تو یہ تو ان کے ساتھ تو کوئی ایسا نہیں ہے آئیکونک فگر بلکل وہ سنباد بھی ہم یہی کر رہے ہیں یہ اس لحاظ سے بھی اور پھر لیڈ کرتے ہیں تو اس کا ایک الگ ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے ایکسپیکٹیشنز کے حساب سے اپنے آپ کو کھڑا کرنا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا اور پھر نیوہ گیو اپ کی ان کی ایک باڈی لینگویج چاہے وہ فیل کر رہے ہوں بولنگ کر رہے ہو بیٹنگ کر رہے ہو یہ ہنڈڈ پرسنٹ دیتے ہیں اچھا ایک میچ پہ پاکستان اور انڈیا کے میچ سے پہلے ہم ایک دن پہلے بات بھی کر رہے تھے آپ نے کہا تھا کہ شاہین اور شاہد دونوں کے حوالے سے جو انڈیاں بیٹرز ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مطلب یہ کیسا اٹیک کرے گا مطلب وہ امیدیں پوری آپ کو ہوتی نہیں سرائیں یہ دیکھے نا وہ ایک طرح سے وہ شیل شاک دکھے وہ ایک طرح سے ڈیزاسٹر یا اس طرح کی انہونی چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ زیادہ سرپرائز نہیں تھے آؤٹ ہونے پہ ہاں تھوڑا بہت جیسٹر تو بندہ کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا بٹ کسی کو یہ ایسا نہیں لگا کہ یہ چیز کوئی انہونی ہو گئی ہے بلکل ایسا یہ آن دا کارڈز تھا یہ شاہین شاہ فریدی کی گریٹنس ہے میں کہوں گا بولنگ کے حساب سے کہ اسی اینگل پہ ان کو پھر بیٹ کر دیا اور انہوں نے کمز کا میرے خیال میں انٹرنیشنل کو پچیس تیس ہزار سکور کیا ہوئے رویچ شرمان ایسی بلکل اچھا اس میں ایس میں ایمپورٹنٹ ایک چیز جیسا سیلیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی اب ورڈ کپ بھی اس کے بعد ہے احسان ہولا کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا ایک ایسا فاس بولر ہماری جو مٹی ہے وہ بڑی فٹائلس میں وہ بڑا زبردست پروڈیوس کرتے ہیں ایک ایسا بولر جو کنٹینیوسلی ون ففٹی پلس نوچ کی بولنگ کرتا ہے اور ایک اوٹومیٹر چوائس مینڈ میں آتی ہے کہ یہ ہر گیون چوائس جو بھی آپ کی سلیکشن ہے یہ بنتی ہے تو اب جب ستب ہم نے دیکھ لیا ہے شاداب کے ساتھ کیا ہوا نواز کے ساتھ کیا ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس لڑکے کو اگر وہ ٹھیک ہو جاتا رہی ہے اس کا کمپریٹ ہو جائے تو وڈ کپ میں رکھنا چاہیے مجھے یہ پتہ نہیں کتنے فٹ ہیں وہ یہ بیسٹ ٹائم ہے ایک نیو کمر کو اس ڈگ آٹ انوارمنٹ میں انوارف کرنے کا کیونکہ ہیلتھی انوارمنٹ ہے آپ اپورڈلی موبائل ہیں زیونٹ آپ جیت رہے ہیں جیتنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ینگ سٹر آتا ہے وہ ایک اچھے محول میں اس کی پرورش ہوتی ہے اور اچھے محول میں پھر وہ اس کی اچھائیوں کے اوپر بات ہوتی ہے اور نیگٹیفز جو ہے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹیکنیکل ہینڈ بھی وہاں پہ موجود ہیں تو ورلڈ کپ مجھے نہیں شاید لگتا ہے ارفان تھوڑا سا جلدی ہو جائے گا ان کے لیے بٹ پٹینشل ہے جس کے پاس سپیڈ ہے اس کو پاکستان ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ پاس سپیڈ جو ہے وہ ایک طرح سے آپ جنریٹ ایسے نہیں کر سکتے کہ میڈیم پیسر فاس بولر بن سکتا ہے یا آپ فاس بولر ہیں یا نہیں یہ بہت بڑا ایک ایسے جو ورلڈ کپ کیا ہم بات کر رہے ہیں حالانکہ پاکستان کل پاکستان نے بیٹنگ نہیں کی لیکن بالنگ اٹیک ہم نے پاکستان کا دیکھا آپ کے خیال میں جو ایک ون سائیڈ میچ ہم نے پاکستان کا دیکھا ورلڈ کپ کے لحاظ سے پاکستان پوری طرح آپ کو تیاری نظر آئی پاکستان کی تیم کی اور کیا ورلڈ کپ میں اسی ٹیم کو لے کر آگے چلنا چاہیے یا کچھ چینجز ہونے چاہیے چینجز تو اتنی یہ آپ کا ایک طرح سے پلائنگ الیون آپ سمجھ لیں ایک آدھی کچھ چینج ہو تو ہو مگر نیوکلیس یہی ہوگا اور یہ بری ٹیم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک آدھا آپ کو دیکھنا پڑے بینگ سٹرنگٹ میں آپ کچھ انکلوزن یا ایکسلوزن کر سکتے ہیں مگر پلائنگ الیون یہ ہی ہوگی اور ٹھیک تھاک تیاری ہے یہ ایشا کپ یہ بلکل صحیح ٹائم پر ہو رہا ہے بلکل کیونکہ کنڈیشنز ایسی ہوں گی انڈیا میں بھی اور پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کو کیا کیا چیزیں اور اچھی کرنی ہے جیتنے کے لیے فوکس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے ایشا کپ جیتنا یہ فائنل کھلتے ہیں یہ اور میں نے سے ایکسپینڈ بھی کیا تھا جا کے درسنگ روم میں کہ انگلینڈ کے جو ہماری سیون ونڈے کی تی ٹوینٹی کی سیریز تھی وہ 3-2 سے آگیا تھے پھر 3-3 ہوا اور 4-3 سے ہار گیا اسی طرح ایشا کپ میں پہلے یہ جو دوبائی میں ہوا تھا سری لانکا سے پول مچ آرے اور پھر فائنل ہار گیا اسی طرح ورلڈ کپ میں فائنل ہار گیا کہ ہم نے بھارت کو جیتا ہے ہم نے چیمپئن بننا ہے چیمپئن بننا ہے کیونکہ جب چیمپئن بنیں گے تو پھر دھاگ دنیا میں بیٹھے گی یہ بات ہے اس کا کیا لگتا ہے رویز بھائی مینتلی کوئی ایسا بلوک آ جاتا ہے ان کا یا اگریشن کی اس ٹیم پر ویکنس ہے کیا آپ کو سمیتے ہیں جب لاس لائن کروس کرنے میں کئی نہ کئییں فس جاتے ہیں دیکھیں یہ جو سرکٹ ہے اور یہ جو گیم ہے یہ دو غلطیاں دو لاؤسز اب برداشت نہیں کر سکتے آپ کے سسٹم میں ایک تو آپ غلطی کر کے مچ ہار سکتے ہیں یا ایک بری پرفارمنس جو ہے وہ اللہ آوڈ ہے مگر کنٹینیلی دو یا تین وہ اللہ آوڈ نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ آپ کے پاس ہلپ ہے انیلیٹکس ہیں آپ خود سمجھتے ہیں آپ کے اتنی لیکس کھیلتے ہیں آپ ہر سیچویشن سے پاکستان کی پروبلم یہ ہے کہ ایک میچ اگر ہار جاتے ہیں تو دوسرا بھی ہار جاتے ہیں اور پھر جب پیک کرتے ہیں تو پھر اڑاتے جاتے ہیں اور پھر جب فائنل ہرڈل آتی ہے تو وہاں پہ سلم کر جاتی ہے تو ان کو ایک تو منٹلی ای تینک کیار ہونا ہے ایک سائکولوجیس بھی اس ٹیم کے ساتھ رکھا ہوا اس طرح وہ بھی ہلپ کریں گے کئی انڈویجول لیول کے اوپر آپ بلوک ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو اس میں کئی ریلیکس کرنے کے لیے ایکسرسائزز ہوتی ہیں کئی ائر فون لگا کے کام میوزک سنتے ہیں یا کچھ بھی اپنا ایک گو ٹو گائیڈ ہوتا ہے ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے ان کو اسی کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ ہم نے چیمپئن بننا اور ویسٹرن اگر بات کریں سوری میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا اگر ہم کانٹریز کی بات کریں تو وہ فائنل کھیلنے یا سمی فائنل کھیلنے کو ویلیو دیتے ہیں بٹ ہمارے کچر میں جو سب کانٹینٹ کی بیلٹ ہے پاکستان انڈیا میں فائنل کھیلا آپ فائنل ہار گئے تو وہ آپ کو یہی کنسیڈر کریں گے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا دیکھے ایرفان یہ جو ہے نا اگر زیادہ کھیلیں گے نا انڈیا سے تو یہ بھی ایک طرح سے ایک جو فائنس کا بھی منٹل بلوک ہے نا وہ بھی کلیر ہوگا ابھی کیا ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ انڈیا سے نہیں ہاننا چاہے اور اس سے پھر واہ ہوتی اور اگلا میچ ہار جاتے تو وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو انڈیا سے تو جیت گیا مگر یہ زیادہ کھیلیں گے تو یہ ایمپورٹنٹ میچ رہے گا نہیں پھر ایمپورٹنس دی جائے گی کہ آپ نے کتنے ٹائٹلز جیتے ہیں اور ٹائٹلز جیتنے سے آپ نے اپنے ٹائٹلز جیتے ہیں آپ نے ٹائٹلز کی بات کر رہے تھے میں بلکہ کہیں پڑ بھی رہی تھی کہ جو بھار کے ملکوں کی جو ٹیمز ہیں ان میں اس چیز کا پہر ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ اپنے پلیئرز کو کسی سیکیاترس یا سیکالوجس کے پوری تھیرپی دلاتے ہیں ہمارے بھی کیا یہاں پہ پورا ایک سسٹم ہے اس چیز کا کیونکہ ظاہر سے بات یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے یہ دیکھیں سپورٹس میں یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے یہ ریہاب کا سنٹر ہونا چاہیے پاکستان میں اور میں نے اس کے اوپر جانے سے پہلے بہت ہومورگ کیا تھا اور میرا خیال تھا کہ ہم ایک پورے ایشیا کا بیس ریہاب سنٹر بنائیں کیونکہ جب شاہنشاہ فریدی کی انجری ہوئی اور وہ بچارے کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں کبھی انگلینڈ جا رہے ہیں اور ہمیں باہر کے فوٹبال کلپ سے ہلپ لینی پڑی تھی کرسٹل پیلس کے ڈاکٹر سے کہ ان کو سوٹ آؤٹ کریں تو میں نے تب بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان میں اور لاہور میں کیونکہ یہ ہماری جہاں پر ایک ایڈمی ہے وہاں پر کیوں نہیں ایک ریہاب سنٹر ہم بنا سکتے اور نہ صرف کرکٹ کے لیے وہ فائدہ مند ہو کرکٹر کے لیے بلکہ ادھر سپورٹسمن کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہوگا اگر سپوز ندیم ارشد کو جو جو جیولن ہمارے چیمپئن ہے ان کو کوئی انجری ہو جاتی ہے تو پھر ان کی ریہاب جو ہے نا اس سنٹر میں ہو سکتی ہے ہرکی پلیرز کی ہو سکتی ہے اور کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اور کرکٹ میں ہمارے اتنا پیسہ ہے کہ ہم دنیا کے بہترین ریہاب سنٹر بنا سکتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے اس کے طریقے ہیں اس کے پروسسز ہیں اور وہ ساری اس ایک ونڈو کے نیچے ملنے چاہیے اس کرکٹ ٹیم کو کیونکہ ڈیزرو کرتے ہیں ہمارے دل یہ جیتے ہیں پاکستان کنٹری کو کٹھا کرتے ہیں پلکل ایسے یہ تو ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے اچھا وہ آپ نے شاہین کی بات کی شاہین کی جب انجری ہوئی تو فیدی کی ایک سکرٹمنٹ آئی شاہدہ فیدی انہوں نے کہا میں نے ڈاکٹر سے بات کی سے انگلنڈ بھیجائے پیسی بی کی طرف سے بھی ایک یہ آیا کہ ہم اس کو خود لک آف کر رہے ہیں تو اگر آپ کو انہوں نے کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ کیا ہوا ہے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ خود سے گئے ہیں اور ان کا جو جو ٹریول ارینجمنٹ ہے اور یہ کیونکہ ایک دم سے جانا پڑا تو پیسی بی میں ایک پروسس ہوتا ہے جہاں پہ دو تین سگنیچرز کے بعد آگے جاتا ہے تو اس میں پھر یہ کیونکہ ان کو انسٹرنٹ اور ایمیڈیٹ ان کو بھیجوانا تھا تو شاید وہاں پہ کئی پاوز ہوا تھا بٹ اوورال پھر ہم نے سب چیز کی تھی ان کی بلکہ میں نے تو شاہین آفریدی سے پون پہ بات بھی کی کہ ہوا کیا کیونکہ ہر چیز اوپر تک نہیں جاتی ہے یہ ایسنگ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہر چیز جو ہے وہ چیرمن کرتا ہے کئی چیزیں نچلے لیول کے اوپر کیونکہ پاس ڈیلیگیٹ ہی جاتی ہیں تو پھر ان کے ذمہ ہو جاتی ہے اور میسے بھی ہمارا لیجنڈ ہے ہمارا ہیرو ہے تو اس لی کسی بھی نے اسے آن کرنا تو اچھا ہم کچھ اوورال بھی 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 بات کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے بھی آج کے مائچ کے حوالے سے بھی کافی ڈیٹیل میں ہماری گفتگو ہوگی انڈر ایٹین انڈر سیونٹین انڈر نائنٹین کے حملے اکسر دیکھے ہیں کہ وہاں سے سٹارز سامنے آئے ہیں ایک جو اچھا بالر یا بیٹر ہے وہ کتنا عرصہ کتنا لمبا عرصہ اچھی بیٹنگ یا بالنگ کرا سکتا ہے اس کی پیک ڈپینڈ کرتی ہے اس کے سکل ورک پہ اس کی فٹنس پہ ہارڈ ورک پہ اور کیا آپ نے صحیح ٹیلنٹ کو ایڈنٹیفائی کیا اس لیے سیلیکشن جو کمیٹی آپ بناتے ہیں اچھا نہیں کھیلتا اب اس کا بس ٹائم پورا ہو گیا بیٹر اور بولر کا ڈپر بھی کر سکتا ہے بیٹر کی لائف بھی لمبی ہوتی ہے یہ ایک ہمارے کرکٹرز کی نا ایک میڈ ایج کرائیس ہوتی ہے تو جب باقیوں کی زندگی شروع ہوتی ہے تو ہم ریٹائر ہوتے ہیں مطلب باقی پیک ہٹ کر رہے ہوتے ہیں 33 سال میں وہ کہتا ہے بوڑا ہو گیا اس کو نکال دو تو یہ جب میرے ساتھ بھی ہوا تھا چھوڑی کرکٹ تو میں 33 سالگا تھا تو اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی 133 سالگا ہو گیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے یہ یہ جی سکور نہیں کرتا ہے تو ریٹائر ہو جائے آپ تو وہ آپ کو ایک بڑی زبردست چوٹ لگتی ہے اور پھر جب آہستہ آہستہ آپ آتے ہیں مارکٹ میں سوسائٹی میں دوبارہ کیونکہ ہم نہ بلنکرز آن کر کے کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا آتا کہ باہر ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگلا مائچ کھیلیں گے سکور کریں گے آگے جائیں گے ٹوئر ہے اور سڈلی پھر آپ کو ریالیٹی میں سمجھتے ہیں کہ 33 سال اتنی بڑی عمر نہیں ہے اتنی بڑی عمر نہیں تو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے اصل میں یہ آپ کے ریفلیکس سلو ہو جاتے ہیں آپ کا سسٹم تھوڑا سا ہی سلوڈاون ہو جاتا ہے اور یہ ایک نیچرل فنومنا ہے مگر اس ٹیبل میں مجھے ایسا کوئی چیز نہیں بکھائی دے دو امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے بات سے نکالنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ ہمارے کلچر کا پارٹ یہ ہے انفورچینیٹلی کہ ادھر ریٹائرمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے میں نام لے سکتا ہوں دس بارہ ایسے لیجنڈ جن کا پتہ ہی نہیں ریٹائرمنٹ ابھی تک انہوں نے کبھی ناؤس بھی کیے کہ نہیں کی دوسرا یہ ہے کہ ایک سسٹم یہ ہونا چاہیے ہمارے اس کلچر کے اندر جو سٹارڈم ملتا ہے پلیئر کو جو ایک فیم ملتا ہے وہ ایک سرٹن کیج کے اندر رہتا ہے اسی اورہ کے اندر وہ اپنی ساری لائف گزارتا ہے وہ اس چل سے وہ باہر بھی نہیں آنا چاہتا جو ایک اسویلیا یا انگلینڈ کا سسٹم دیکھیں بچہ تیار ہوتا ہے وہ خود اپنی پیک پر چھوڑتا ہے ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے اس لیے کہ کئی دفعہ کرکٹ بورٹ کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو ریگارڈ نہیں کرتے ہیں ڈائن آؤٹ ٹھیک طرح سے نہیں کرتے ہیں اور دوسرا کئی دفعہ پلیئز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک دفعہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا نا منٹلی کے میں نے جانا ہے تو پھر کمبیکس نہیں ہو سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹریڈیشن بھی ہو گیا اور صرف پاکستان کے نہیں ہیں مجھے یاد ہے سانت جیسوریا نے دو تین دفعہ ریٹائرمنٹ کے بعد واپسی کی تھی اور وہ دل نہیں مانتا ہے تو آپ کو ڈیسائیڈ بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے جب آپ کر لینا تو اس کے بعد پھر سٹک کرنا چاہیے تاکہ سب کو آئیڈیا ہو کہ کہاں آپ ہیں مگر آپ کیونکہ اتنی پرائیویٹ لیگز ہیں کہ آپ کی جو ایج ہے نا کھیلنے کی وہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ان کو چالیس سال کا بھی ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اڑتیس سال کی بھی ہوتی ہے مگر جو آپ کا روبست انٹرنیشنل سرکٹ ہے نا وہاں پہ آپ کی ایج لیمٹ جو ہے نا وہ میرے خیال میں مڈ تھرٹی سے زیادہ نہیں چل سکتی ہے تو اس میں ہے آئی ٹھوڑا سا ہمارا سسٹم جو ہے نا اس کو انکاریج کرنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کی ایک لیمٹیڈ وینڈو ہوتی ہے آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ میں دیکھیں آگے کچھ پیوچر کا پتہ ہے نہیں تو میں جتنے پیسے بنا لوں جو بھی کر لو وہ اس وینڈو میں کر لو بلکل حالانکہ اب جو وینڈو ہے اس میں بہت پیسا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ہم پیئرز کو جو ہے جو ان کی یہلی انکم ہے مطلب ہے باقی گیم پاکستان تو چھوڑ دیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر مچ جاتے ہیں ایک ہمیں میسیج پی آیا ہے پہلے وہ میسیج آپ پر کنوے کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اپنی دسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک ہمارے ویور ہیں ہمیں میسیج کیا ہے کہ کل کے مچ میں رمیز راجہ کو ہم نے بہت مسکیا ہے ہمیں بہت مسکیا ہے ابھیسلی ایری بڑی واری سوچتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے لیے سٹانس لیتے ہیں اور کرکٹ کے لیے سٹانس لیتے ہیں تو پھر ای تنک پینس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سٹانس کی عزت ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ جو سٹانس لیتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی ان کو یہ کس وجہ سے لے رہے ہیں سب کو کرکٹ بہت پسند ہے ایکسپرٹس بھی ہیں مگر میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ رائٹ پات پہ ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ کو ہرٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کا سٹانس جو تھا وہ بڑا کلر تھا کہ ایشیا کب پاکستان میں ہونا چاہیے بہت کل ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے ہر طرف سے یہ ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ بہت غلط اس این تھا سریلنکا میں مات شفٹ کرنا پاکستان میں ہونا چاہیے تھا یا کسی اور وینیو دبائی وغیرہ میں بھی ہو سکتا تھا پاکستان میں ہونا چاہیے ہماری اپنی عزت ہم نے خود کروانی ہے ہماری ٹیم بہترین ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس فسیلٹیز ہیں ہم اتنا زیادہ آؤ بھگت کرتے ہیں ہمارا سیکیورٹی لیئرز تو وہ بھی انوال ہوتے ہیں جب پاکستان کا ٹور کوئی پاکستان پروپلی آتا ہے وہ سارا دیکھ نہیں تو وہ اس کے علاوہ بھی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ایسی سیکیورٹی تو وہ تو آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ اور پھر اس کے علاوہ جو پیار محبت ہے اور جو ترسی ہوئی یہ فینز ہیں ان کے لیے بھی تو آپ کو کچھ ایسے فرم سٹپس لینے جواب کہ آپ جب چیئرمن پی سی بھی تھے تب نیوزیلینڈ نے پہلے آنے سے انکار کیا انگلینڈ نے انکار کیا اس کے بعد وہ ٹیمیں آئیں اور انہیں اس پر ایکسپ کیا ایکسرا مائچز کھیلے اور پریزیڈنشل جو ایک سٹیٹس دیا جاتا ہے ٹیم کو میرا خیالہ بہت بڑا اور ویسے ایکسپرٹ کی آپ نے بات کی ایک بڑی فنی چیز ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ ایکسپرٹ ہے ٹرکٹ کا بھی پولیٹیکس کا بھی اور ڈاکٹر بھی ہے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے دیکھیں نا یہ شکر کریں کہ یہ ہمارے گھروں میں ڈسکس ہوتی ہے اور اس ٹیم کا بڑا شکریہ کیونکہ یہ تھوڑی سی گراوٹ ہوئی تھی کیونکہ کانٹروورسی ہوگی تھی کوئی بھی اس کا ایمیج کو ڈنٹ پڑا تھا اس کے بعد پھر ٹیک آف کیا ہے جب سے یہ پریزیڈ لوٹ آیا پچھلے چار پانچ سال سے ہماری جو ٹیم کی عزت بھی ہو رہی ہے اور انہوں نے عزت بنانی پڑی تھی کیونکہ وہ جو فیاسکو ہوا تھا لوٹس کے اوپر فکسنگ کا اس کے بعد بہت ڈنٹ پڑا تھا اس کے بعد پھر سے ہم نے ٹیک آف کیا ہے اور وہ پرفارمنس کے تلو کیا ہے اور اب دیکھیں کہ اس کا تذکرہ زیادہ نہیں ہوتا ہے صرف بابر آزم اینڈ کمپنی کا تذکرہ ہوتا ہے میرا خلاب یہ دو سٹیٹس ایک ہم اہم سے پوچھتے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ بتائیے آج کے بعد ہم اتنے فرسٹریٹڈ رہے کل کے جس کی انتہا نہیں مگر آپ جیت گئے آپ میری ریپورٹ کو آن نہیں کر رہے اچھا دو چیزیں بتائیے ایک تو لہور کی آج ویدر پورٹ کے فارے سے بتائیے لہور کی آج ویدر پورٹ کے فارے سے بتائیے اور دوسرا یہ بتائیے کہ دونوں ٹیمیں افغانی ستار بنگلہ دیش کنی دفعہ کھیل چکے ہیں ایڈ ٹو ہیڈ ایڈ ٹو ہیڈ ٹو ہیڈ ٹو ہیڈ ایڈ ٹو ہیڈ ٹو ہیڈ ٹھو ہوسٹ ایڈ ٹو ہیڈ ٹو ہیڈں اسی آDet ان اسی آہین ٹو ہیڈ ٹو ٹو ہوسٹ اسے ٹو ٹو ہوسٹ اس نے ٹو ٹو ہوسٹ اس کے بعد ب Spirit بنگلہ دیش کیں جسے پلڑہ باری اچھے مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ افغانی ستان کی ٹیم جو جس پہ ممیچ میں آتی ہے وہ انٹرسٹنگ ہوتا رہا ہے کیونکہ وہ ٹیم بہت سٹرانگ بن کے اُبھر رہی ہے بہت آگے آ رہی ہے ان کی بیٹنگ لائن بھی اچھی ہے ان کا پیسر اٹیک بھی اچھا ہے اور باقی بھی ان کی جو فارمیٹس ہیں وہ اچھے ہیں آگے آنے والے دنوں میں یا آگے آنے والے جتنے بھی ورل کپ ہیں یا سیریز ہیں افغانستان سب سے ادھا ٹاف ٹائم کس کو دے سکتی ہے سبی کو دے سکتی ہے اس لیے کہ یہ ان کی جو ڈروت ہوئی ہے نا از ایک ٹرکٹ نیشن وہ ان پیرللل ہے جو حالات ہیں افغانستان میں ہم سب جانتے ہیں ٹربلنٹ محول ہے اتنا زیادہ کیاوٹک محول ہے اور اس میں آپ نے ایک سپورٹ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور ان کو فنڈز بی آئی سی سی جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں ریلیز کرتے ہیں بکاوز ان کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ پولٹیشن کے ہاتھوں میں نہ لگ جائے اور پھر یہ دوسری طرح سے استعمال نہ ہو تو اس کے اتنی رسٹرکشن کے باوجود اور پھر جو ایمیج ہے رگارڈنگ خواتین تو اس کے اوپر بھی جو آئی سی سی لیول اور انٹرنیشن لیول جو آپ کے وفت ہوتے ہیں وہ خوش نہیں ہیں ایسے یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیوں ہم فنڈز دیتے ہیں جبکہ استحال ہوتا ہے اور ایک طرح سے ایک نیگیٹیو پکچر جو ہے وہ آئی سی سی لیول پہ پورٹرے کی جاتی ہے اس کے باوجود یہ ٹیم جو ہے یہ کھڑی ہے یہ میچز جیتی ہے ان کے پاس سوپر سٹارز ہیں پوسٹر بوئیز ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں اور یہ ایک مطلب ہے میریکل سے کم نہیں ہے یہ جو افغانستان کی سٹوری ہے یہ میریکل سے کم نہیں ہے اور میرا خیال ہے اتنا سفو کے ٹاکمسٹیور میں پرفارم کرنا اور کنٹینیوس لی کرنا یہ بھی ان کے پرٹ پر جاتی ہے پاکستان آٹھ سال یا کتنے سال گھر پہ نہیں کھیلا تھا سری لنکان انسیڈن کے بعد ہماری کرکٹ جو ہے وہ ایسے کر کے راک باٹم پہ چلی گئی ایسے ہی ہے کیونکہ آپ جب گھر سے باہر کھیلتے ہیں تو لٹری ہے نا آپ کے اوے ٹورز ہی ہوئی جا رہے ہیں فینس کے کلوز نہیں رہے ہیں آپ فینس جب تالی بجاتے ہیں تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے وہاں پہ نہیں ملتا ہے تو یہ اس لحاظ سے بھی افغانستان کی بہت بڑی فتح ہے بلکل ابھی ایک چھوٹا سا بریک رہتے ہیں جی بریک سے واپس آکے فینس تال اور بنگلہ دیش میں ایش فالے سے بات کریں گے ڈونٹ ڈینیویر سٹے ویڈا ویلکم بیک سپورٹس آن گیم اٹھا دو تو آج کا میچ بھی بڑا انٹرسٹنگ میچ ہونے والا ہے اور ایشیا کب کا میلہ اب لاہور میں شفت ہو چکا ہے بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان بڑا مقابلہ ہے تو یہ میچ کتنا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے یا کیا کنڈیشنز ہوں گی رمیز راجہ سے ہی ہم بات کریں گے اچھے رمیز سر جیسے کہ ہم بات کریں افغانستان کی ہم نے بات کی کہ وہ کافی میچز جیتا ہوا ہے بنگلہ دیش بہت میچز جیتے ہیں ان کا پلڑا بھاری ہے افغانستان کے ساتھ یہ مقابلہ ان کا کیسے دیکھ رہے ہیں آپس میں کم کھیلے ہیں یہ دونوں یہ جو ہماری لاہور کی پچھ ہے نا یہ ہے بیٹنگ فرینڈلی اور بیٹنگ فرینڈلی میں بنگلہ دیش کو تھوڑا سی ایڈوانٹی ہو جائے گا کیونکہ گین جہاں گرپ نہیں کرتا ہے وہاں پہ جو افغانستان کے سپننرز ہیں یہ تھوڑے سے پھز جاتے ہیں پی ایس ایل میں بھی راشد کو جو سب سے زیادہ پریشر اس کی بولن پہ کریئیٹ ہوا تھا وہ لاہور میں ہی ہوا تھا اچھا اچھا یہ بیٹنگ سرفیس ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت زیادہ تین سو سکور ہوئے ہیں اور چیز ڈاؤن بھی ہوئے ہیں تین سو سے زیادہ تو اس لحاظ سے تو ایک طرح سے بنگلہ دیش تھوڑے سے ایڈوانٹیج ان کو ملے گا بیٹنگ سپن ڈیپارٹمنٹ افغانستان کا اوٹسٹینڈنگ اور یہ دیکھنے کے لائک ہے اس لئے یہ میچ جو ہے یہ انٹریسٹنگ ہے اچھا ملتان کی پچھ اور لاہور کی پچھ کیا ڈیفرنس ہے اس پہ زیادہ زیادہ نہیں ہے اصل میں دیکھیں یہ ہے آف سیزن کرکٹ پاکستان اور آف سیزن کرکٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پچھ اس طرح کا رسپانس نہیں دیتی جیسے کہ سیزن میں پچھ دیتی ہے اتنی ہیٹ ہے کہ وہ جتنا بھی غاس ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے بلکل وہ سسٹینڈ نہیں کر سکتا اچھا اور اس کے بعد پھر آپ رول کرتے ہیں تو وہ بلکل ایک طرح سے نا مڈی سی اس کی لوک آتی ہے اور اس میں جان نہیں ہوتی ہے تو جب جان نہیں ہوگی تو آپ کے فیسرز نلیفائے ہو جاتے ہیں سپن بھی نہیں زیادہ ہوتا کیونکہ اس میں کوئی گرپ نہیں ہوتی ہے اس لیے حد سے یہ تھوڑی سینہ پریڈکٹیبل ہو جاتی ہے کرکٹ اور کرکٹ کی جو ورس چیز ہے وہ یہ ہے کہ پریڈکٹیبلیٹی آجے کہ پہلے سے پتہ چل جائے ہونا کیا ہے ابھی ایک پیکیج چیار کیا ہے جی فانستان اور بنگلہ دیش کے بارے سے وہ دیکھتے پھر دسکیشن کرتے ہیں جی آپ لوگوں نے پیکیج دیکھا رمیز بھئی اگر ہم بات کریں تو یہ میچ بہت وائٹل ہے پرٹیکرلی اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش کے پرسپیکٹیو میں اگر تو یہ آج کا میچ لوس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ گھر جائیں گے اور دوسری طرف وہ پیک کر رہے ہیں افغانستان اور اس طرح ان سے سیریز بھی جیتے ہیں ہمارے ساتھ بڑی تگڑی سیریز تھے لی تو کیسے دیکھتے ہیں اس کونٹسٹ کو آپ دیکھیں ابھی جو ہوم سیریز ہوئی تھی بنگلہ دیش میں افغانستان جیت گیا تھا جی دو ایک سے بنگلہ دیش کو تھوڑا سا تو میرے خیال سے اپنے آپ کو چیلنج کرنا چاہیے میں مان سکتا ہوں کہ بڑی ٹیم سے آپ ہار جائیں مگر یہاں پہ بھی اگر میچ بھز گیا افغانستان سے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو غلطی ہو رہی ہے ای ٹھنگلہ دیش میں پچز بہت بہتر ہونی ہے پھر ان کا پروسس بہت بہتر ہونا ہے فاس بولر ان کو ڈھونڈنا ہے ابھی تسکین ہے جو کہ تیز بول کرتے ہیں شاکب دیکھیں نہ پیشلے بیس سال سے کھیلنا ہے تو وہ بھی ان کو بھی ٹریک ڈاؤن کر لیا گیا ہے وہ زیادہ گین سپن نہیں کرتے ہیں پھر میدی ہیں ان کے آف سپنر ہیں جو کہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں بہتر طرح سے ٹیکٹیکلی ان کو اور زیادہ گیم ان کی اوئرنس بہتر ہونی ہے افغانستان جو ہے وہ کشتیاں جلا کے کھیلنے کے ایٹیچیوڈ سے کھیلتے ہیں اور اگریسیو ہوتے ہیں اور یہ بنگلہ دیش جو ہے نا یہ ان کی اگریشن تھوڑی سی ہی گم ہو گئی ہے تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اچھا یہی بات میں بھی سوچ رہی تھی ابھی کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو اگریشن ہے وہ کچھ کم ہو گئی ہے جب بنگلہ دیش کی ٹیم بنی ہمارے سامنے ہی بنگلہ دیش کی ٹیم بن کر سامنے آئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہ کم سے اچھی پرفارمنس کی طرف گئے لیکن اب کچھ حرصے سے بنگلہ دیش کی پرفارمنس سے ایسا لگتے ہیں کمپرمائز ہو رہی ہے یہ پیچھے مجھے نہیں پتا کہ ان کی فرس کلاس سسٹم کیا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ جو میں ان کی بنگلہ دیش پریمیر لیگ دیتا ہوں جو ان کی لیگ ہوتی ہے اس میں پچز کچھ خاص نہیں ہیں اچھا تو وہ ہوتا کیا ہے کہ اگر اچھی پچھ ہوگی تو آپ کی جو بیٹسمن ہے ان کو کانفیڈنس آتا ہے اور بولر کو بھی پتا چلتا ہے کہ اچھی پچھ کے اوپر بولنگ کیسے کرنی ہے جہاں پر ایک آرڈنری بولر دو دو گا سپن کرے یا ایک میڈیم پیسر جو ہو جائے وہ تف ہو جائے جہلنے کے حساب سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو چیلنج ہے اور جو کمپیٹیشن ہے بیٹن بال میں وہ فلاود ہے وہ غلط ہے بلکل اس کے اوپر ان کو کانسنفیڈ کریں جنیس میرا یہ کوئیسن ہے کہ اگر آج کوئی بھی ٹاس دیتا ہے ان کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے بیٹنگ اور بولنگ پہلے بیٹنگ اس لیے کہ اگر بیٹنگ سرفیس ہے تو کوشش ہی کریں کہ آپ اتنا سکور کر دیں کہ پھر آپ جو ہے ان کو ٹائے ڈاؤن کر سکیں کیونکہ وہ غلطیا کریں گے افغانستان کو سپیشلی پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے کیونکہ ان کا جو سٹرانگا فیلڈ ہے وہ بولنگ ہے تو جب بولنگ سٹرانگ ہوتی ہے تو پھر آپ کنٹین کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی بولنگ سٹرانگ نہیں ہے تو پھر آپ بیٹنگ سیکنڈ کرتے ہیں کہ چلیں اب تین سو بھی ہمیں کھال لیتے ہیں تو ہم چیز کر لیں گے نیو فیکٹر بھی نہیں آرہا نیو فیکٹر بھی میرا خیال ہے لہور میں ایسا بھی نہیں ہے تو اس کے خیال ہے میدر کلیر ہے سرف ہوت فیکٹر ہے سرف ہوت فیکٹر ہے اسیہ کا بغلہ دیش نے ہوسٹ کیا تھا آپ بھی تب اس تیم کا حصہ تھے وہاں پر آپ گئے تھے تب کہ جو منگالی تھے اور آپ کے جو منگالی ہیں ان میں ڈفرنس کیا دیکھتے ہیں ان کی جو کرنسی ہے وہ بڑی سٹرانگ ہو گئی ان کے اکنومک حالات جو ہیں وہ ہم سے بہت بہتر ہو گئی اور یہ کہ اچھے ٹیم کے مورال کے لیے یا ان کی منٹل ہیلپ پہ یہ چیز بھی بہت اثر انداز ہوتی ہے بلکل بلکل آپ جس محول میں اٹھ بیٹ رہے ہیں اسے کانفیڈنس ملتا ہے اب ہماری جو اس وقت حالت ہے اب تو آپ کو کانفیڈنس نہیں ملتا کہ پدا نہیں کل کیا ہوگا تو وہاں پہ یہ ہے کہ سٹیبلیٹی ہے اور وہ دنیا کے مقابلے میں جو ہے وہ کمپیٹ کر رہے ہیں میں بھی سب سے بنگلہ دیش کے پرسپیکٹی میں میں بات کرے تو ہم نے جسنا پہلے میچ میں بات کی جیچن ڈاسک کا اور تمیم اقبال کا نہ ہونا یہ ان کو ڈنٹ کرے گا اور وہ ہوا کہ وہ اس کے بعد میڈل آرڈر ورسپونسیبیٹی لے نہیں پایا تو کس سے دیکھتے ہیں کہ جو جنگسٹر ہیں ایک اپرشنیٹی بھی ان کے پاس ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں ان کا نہ ہونا کتنا حامفل ہو سکتا ہے یہ ہوتا تو ہے اس لئے کہ ایکسپیرنس کا کوئی توڑ نہیں ہے اور خاص طور پر ایسی ٹیم کے لیے جہاں پہ یہ نوٹ سپوائل فور چوئیس مگر بنگ سٹرنگھ ان کو سٹرانگ بنانی ہے ایک دو اچھے نئے پلیز آرہے ہیں ریدو ہے جو ابھی الپیل میں کھیل ہیں سپرپ ٹیلنٹ ہے وہ مشکل پچ پر بڑی اچھی بیٹی مگر یہ ہے کہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا بھی چاہیے یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ بیس ران اچھے کریں گے تیس ران اچھے کریں گے اس کے بعد آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ نے باور آزم اور میں پھر سے ہی کہتا ہوں کہ جو باور آزم کا بیٹنگ کا جو ایک بلو پرنٹ ہے نا وہ سب کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کھڑے رہے ہیں اگر آپ ایک دو اوورز آرام سے بھی کھیلیں زیادہ چوکے چھکے نہ بھی لگائیں there is still light at the end of the tunnel اور پھر آپ اگر پچاس آور کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ پھر سکور کرے ہی کریں گے یہ کیا کرتے ہیں یہ پینک ایک موڈ میں چلے جاتے ہیں زین موڈ سے پینک موڈ میں چلے جاتے ہیں تو جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ٹرکٹ کھیلتے ہیں اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سسٹم جو ہوتا ہے جہاں پہ ایک لور ٹیئر کا سسٹم ہے جو فرس کلاس کا ہے وہاں پہ آپ کی صحیح تربیت نہ ہو کیونکہ جو بھی پرفارمنس ٹاپ ٹیئر کی ہے نا یہ ریفلیکشن ہے آف یور فرس کلاس سسٹم تو ان کا فرس کلاس سسٹم فائن ٹیون ہونے والے اچھے حضرت بابر آزم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ سری لنکا میں دو اٹھائی ماسیں موجود ہیں ہم یہاں پر لیکس کھیل رہے ہیں ہم یہاں کی کنڈیشنز کا بہت اچھی طرح انتازہ ہے اب جو پاکستان اور خاص طور پر لاہور میں بنگلہ دیش کی ٹیم بھی کھیل چکی ہے افغانستان بھی کھیل چکے ہیں یہاں پر لیکن پہلی مرتبہ دونوں یہاں پر آپس میں ٹکرائیں گے آپ کے خیال میں ہوم گراؤنڈ والی سیچویشن کس کے لیے ہو سکتی ہے دو ازار آٹھ کے بعد بانگلہ دیش کھیل رہا ہے یہاں پر ون ڈے گیم اور یہ افغانستان کا پہلا ون ڈے گیم ہے ٹی ٹوینٹی شاید پھیلے ہیں وہ بنگلہ دیش نے بھی ایک ٹور کیا تھا یہ کنڈیشنز جو ہیں یہ مائلڈ ہیں یہ ایسی نہیں ہیں بڑی ڈائسی کنڈیشنز ہیں یہ بڑی ڈیفکل کنڈیشنز ہیں کہ آپ دھیل نہیں سکیں گے یہاں پہ بلکہ آپ کو کونفیڈنس آنا چاہیے یہاں پہ بنگلہ دیش کو کچھ بھی سٹریٹیجی کے پوائنٹ اف ڈیو سے کرنا ہے رن ریٹ پوپر لے کے جانا ہے پریشر کریٹ کرنا ہے افغانستان ابھی ایکسپیرینس وائز تھوڑے سے رو ہے تو ان کی بیٹنگ بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے گرباز ہیں ان کے اوپنر جو بہت اچھا کھیلتے ہیں آل راونڈرز ہیں دو تین مگر وہ یہ ایک سٹیبلائزر ہیں تو وہ اگر جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو افغانستان کی بیٹنگ لائن اپ پہ پریشر پڑ سکتا ہے حشمت اللہ ان کے کپتان ہے وہ بھی ہٹ ان میس ہو گئے ہیں وہ جب سے ان کو گین لگانا ہیلمٹ پہ وہ باؤنسر کے اوپر نرمے ہو گئے ہیں اچھا ایک رمید بھئی افغانستان کے پوائنٹ ایس پر جانا چاہوں گا ہم سب جانتے ہیں کہ آل اٹیک کرتے ہیں ٹوٹل اگریشن دکھاتے ہیں کرکٹ میں بولا جاتا ہے جیسے گیم اوئینس کی بات کرتے ہیں ساتھ اگریشن کے ساتھ کنٹرول اگریشن کی بات کرتے ہیں اس کی پرائم ایزمپل ہمیں اسٹیلیا میں نظر آتی ہے جس طرح انہوں نے نائنٹی نائن کا ورڈ کپ پیلی جدنے کے بعد دس پندرہ سال انہوں نے راج کیا کرکٹ کے اوپر اور کنٹرول اگریشن کے ساتھ کرکٹ کھیلی وہ میرا خیال ہے اس سے خوبصورت اگزمپل ہو نہیں سکتی تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے افغانستان کے لئے کہ یہ فارمیٹ کو اس سیکونس کو فالو کر رہے ہیں اپنے کرکٹ کے اندر دیکھیں ان کے ڈی این اے میں پتہ نہیں کنٹرول اگریشن ہے یا نہیں ہے مگر یہ ضرور ہے کہ اگریشن ہے اگریشن ہے اس کو جو ایکسپیرینس کے ساتھ پھر ٹپر آف ہو جائے گا میرے خیال سے ابھی جو ہے یہ اس لئے ایکسائٹنگ بانچ ہے کیونکہ یہ غلطیاں بھی کرتے ہیں بہت ہی نوویس کی طرح جیسے پہلی طرح کھیل رہا تھا اور یہ آپ کو میسیب سرپرائز بھی دے سکتے ہیں کہ بڑے بڑے جیسے ٹیمز ہیں نا یہ جائنٹ کلنگ بھی کر سکتے ہیں اس لئے آج سے یہ بہت ہی وچبل ٹیم ہے میں تو ضرور دیکھتا ہوں افغانستان کو اس لئے کہ یہ دیکھیں ایک تو سپنر لا جواب ہے اور پھر اس کے بعد جو گرباز ہیں وہ بیٹنگ پاکستان کے حال آپ ڈیٹس ہو کر گئے وہ یہ ان کے ایسے ہیں انڈویجوال لیول کے اوپر بہت ٹیلنٹ ہے اگریشن ہے ان کے فیمز میں بھی بہت زیادہ بہت زیادہ ہے شکر ہے یہاں پہ ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ٹیلنٹ کے لحاظ سے آپ دونوں ٹیموں کو کہاں ریٹ کرتے ہیں افغانستان کے پاس زیادہ ٹیلنٹ ہے اس لئے کہ اور وہ ٹیلنٹ انہوں نے منوایا ہے پرفارمنس دے کہ وہ مجھے نہیں پتا کہ بنگلہ دیس سے وہ ہائلی رینکت ہیں او ڈی آئی میں یا نہیں ہیں آپ یہ سٹیٹس پتا کر سکتے ہیں میرا خیال میں انیس بیس کا فرق رہ گئے تو یہ پیچھے سے آ کے اور یہ آگے چلتے جا رہے ہیں افغانستان کی ٹیم جو کہ ایک ورلڈ کرکٹ کے لئے اچھی بات ہے کیونکہ آپ نئے انٹرنٹس کو انکریج کرنا چاہیں گے اسی لئے جو نیکس ورلڈ کب ہے اس میں چودہ ٹیمز ہیں اس لئے کہ اسوسییٹ میمبر کی بھی انہوں نے ایک طرح سے ریکنائز کیا ہے کہ انہوں میں بھی پار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسوسییٹ میمبر کے پاکستان میں زیادہ ٹورز ہونے چاہیں آپ بلائیں نیدرلینڈز کو اسی طرح سے جو بھی بورڈل لائن ہے آپ نیپاول کو بلائیں امان کو بلائیں ان کی حوصلہ افضائی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں ان کا دل بھی جاتا ہے مگر ان کے مواقع نہیں ہیں اور مواقع نہیں ملتے ہیں تو پھر وہ جو ٹیلنٹ ہے وہ ٹھٹر کے ختم ہو جاتا ہے آج ہم بڑا مقابلہ ہی ایکسپیکٹ کریں گے اور ویسے ارفان کسی بھی ٹیم کا اپنے سٹارٹنگ لیول سے لے کر کسی انٹرنیشنل لیول پیار کر کھلنا ایک بہت بڑی محنت ہوتی ہے ایک بہت ٹائم ہوتا ہے ایک جننی پورا ہے جو پروسر فالو کرتی ہے تو افغانستان اور بانگلہ دیش کی جرنی کیسی رہی ہے سٹارٹ سے لے کر اب تک اس پر ایک پیکج تیار کیا ہے جی آپ لوگوں نے یہ پیکج دیکھا عجی شمایل آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں سی میں شاکر بل حسن اور مشیق الرحمن کی رولز کو پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ آپ کا ہاں پہ ان کو دیکھتے ہیں بریڈ رول دیکھیں یہ ایکسپیرنس پلیئرز ہیں مشفیق جو ہیں وہ میڈل آرڈر میں بنگلہ دیش کو سہارا دیتے ہیں شاکیب کے پاس ایکسپیرنس ہے بولنگ بھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں ایک طرح سے پوسٹ ان کو کپتانی ملی ہے کیونکہ تمیم نے ریٹائرمنٹ لی پھر واپس آگئے پھر وہ انجد ہوگئے تو یہ دونوں دیکھنے کے لائق ہیں اس لئے کہ ان کے پاس ایکسپیرنس ہے تو اگر بنگلہ دیش سپوز ساٹھ پہ تین بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ایکسپیٹ کریں کہ وہ ان کو لے کے آگے چلیں گے تو اس لحاظ سے ان کی ویلیو بہت ہے اور میرا خیال ہے ان کو رسپونسوبلٹی اب لینے چاہیے دونوں سینئر پروز ابھی شوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آکے ٹاس بھی ہوگا اور فردر ڈسکیشن کرتے ہیں سپورٹس آن گیم اٹھا دو ایشیا کپ کا آج مقابلہ لاہور میں ہوگا افغانستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کچھ ہی دیر میں ٹاس بھی ہو جائے گا تو ہم ٹاس پہ بھی جائیں گے اچھا رمی سر آج کے میچ کے حوالے سے آپ افغانستان کو فیورٹ کہیں گے کیونکہ جو او ڈی آئی تھا اور پاکستان کو بھلکل لاس میں وہ لے کر آئے اور وہ فودھار گئے لیکن بڑا کڑا مقابلہ تھا وہ دیکھیں اس لحاظ سے تو فارم کی ٹیم ہے حالانکہ ہار کیا آئے ہیں مگر پھر بھی مقابلہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش اب جیسے ہے ڈو اور ڈائے سیچویشن میں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اپنی گیم کا لیول وہ بڑھائیں گے اور ایکسپیرنس ان کے پاس زیادہ ہے کمپیر ٹو افغانستان ایکسپیرنس کا بھی استعمال کریں گے اتنا آسان نہیں ہوگا افغانستان کے لیے اگر آپ مین فور مین مجھ سے پوچھیں کہ کون سی ٹیم کی یہ چانسز زیادہ ہیں تو افغانستان کے مجھے زیادہ لگ رہے ہیں ویدر کا اور یہ امام کنڈیشن سے کسٹمائز بھی ہو چکے ہیں افغانستان نال موز چھ سا دن سے وہ لوہور میں اور ڈیلی پریکٹس بھی کر رہے ہیں بنگلہ دیش ایک دن پہلے ٹرائیول کر کے تو اس کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ اینہ کئی بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ ہوگا یہ موسم ٹف ہے افغانستان کے لیے زیادہ ٹف ہے کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ ہیمیڈی نہیں ہوتی ہے یہ کہ اب میچ ہے کھیلنا ہے موسم کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ یہ نہیں بھانا بنا سکتے اور نہ کوئی سٹریٹیجی زیادہ بدلے گی مجھے نہیں لگتا کہ دیو فیکٹر جو ہے وہ کوئی ایفننگ میں آکے ڈسرپٹ کرے گا سٹریٹیجی کو بارہ ایک مجھے کہ بات تھوڑی بہت ڈیو آتی اس سے پہلے لاہور میں نہیں آری تو میرا خیال ہے اس کا سے بنگلہ دیش کو کی پاور پلے وہ بہت اچھی معنی ساتھ یہ بولنگ کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ میں سپرائز ہوا تھا یہ سٹریٹس پڑھ کے اور یہ اچھا سٹیٹ ہے اس لیے کہ اسی بیس کے اوپر ایک تو کانفیڈنس آتا ہے یہ ایک گریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے جب آپ ٹیم میٹنگ میں جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم دنیا کی بہترین بولنگ اٹیک ہے پہلے دس آواز میں اور دس آواز میں اگر گرباز کو آؤٹ کر لیا یا ایک آدھے اور ان کے بلے باس کو آؤٹ کر لیا تو اس کا مطلب ہے میسیو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے بنگلہ دیش کو بہت حفل ہونا چاہیے اور انکاریش ہونا چاہیے اچھا ایسے ہم اپنی ویورز کے لیے بھی انناؤنس کر دیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں اپنی ویڈیو کلپ بھی بھیج سکتے ہیں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں رمیز سر ہمارے ساتھ ہیں تو آج کے مائچ کے حوالے سے جیسی بھی پاکستان کے جو ہم نے دیکھا وان فورٹی پلاس نوچ کی بال کرتے ہیں مثلا تیزر ہیں پھر شیریفل نے بڑی اچھی بالنگ کی اسی طرح دوسری طرف آئے تو افغانستان کی بالنگ بھی اچھی ہے پھر فضل حق فضل حق بڑا زبردست ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ آج وہ فردر اس کی سکو رکھتے ہیں بھر اینکسپیئنیس نظر آتی ہے اگر ان کمپیریزن دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کو سٹیٹس بھی پروف کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ شاکب بھی نیا بال کر لیتے ہیں مگر مستفیز وہ ڈسپوائنمنٹ رہے ہیں ایک تو انجر ہو گیا پچھلے مچ میں تین ہی اوز کر سکے ان کا جو سٹرائک ریٹ وہ بہت کم ہو گیا ہوا ہے مطلب اکیس اوڈی آئے اس میں صرف بیس وکٹر لیتے ہیں وہ آئے تھے از سنسیشن جب وہ شروع ہوئے تھے گریٹ سلور بال کا لیفٹ آم کا انگل ہے اس سے آ جاتی ہے کیونکہ ابھی ان کی عمر بھی نہیں ہے یا تو ان کو محول نہیں ملتا ہے یا ان کی ریہب ٹھیک نہیں ہوتی ہے جب وہ انجرد ہوتے ہیں حالانکہ آئی پیل بھی کھیلتے رہے ہیں تو بنگلہ دیش کو بولنگ میں خاص طور پر جیسے ان نے کہا پہلے دس اوز میں تو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے افغانستان کے پاس اگر اس طرح کا بولنگ اٹیک فاس بولنگ نہیں ہے مگر سپن جو ہے ان کی جو کورڈ ہے وہ زبردست اچھا بھی جیسے عرفان بھی بات کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش کی یہ افغانستان کی ٹیم تو چھ سات دن سے یہاں پہ لاہور میں موجود ہیں وہ بہت حد تک یہاں کی کنڈیشنز کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں اور بنگلہ دیش کی ٹیم تو کل آئی ہے تو آپ کے خیال میں کہ بنگلہ دیش یا افغانستان میں بنگلہ دیش کو افغانستان کے خلاف کیا سٹریٹیجی میں ڈفرنس کرنا ہوگا کہ وہ پاور پلے کی بات کر رہے ہیں آپ کہ پاور پلے میں وہ اپنے اسی پوزیشن کو بڑھ کر آ رکھیں دیکھیں جلدی آؤٹ کرنا پڑے گا اور یہ سوچ کے جانا پڑے گا کہ ہم نے آل آؤٹ کرنا ہے یہ ایسی وکٹ ہے قدافی سٹیڈیم کی کہ اگر آپ نے وکٹیں نہیں لیں تو میچ ہاتھ سے نکل سکتا یہ جیسے افتخار نے کیا تھا نا نیپال کے ایگنس کے پاکستان سٹرگل کر رہے تھے پہلے دو وکٹیں گر گئی تھی پھر دس آور میں چالیس پچاس اور آخر میں آپ نے دیکھے کیا تو یہ قدافی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایک بیٹنگ پیر جب تھوڑا سا بھی جم گیا تو پھر وہ دھنائی کر سکتا ہے تو آؤٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ سکورنگ ریڈ ڈروپ ہوتا ہے آؤٹ کرنے سے آپ کا ریدم کل ہوتا ہے کیا بنگلہ دیش کے پاس اتنے وسائل ہیں آفٹر فرس ٹین آور سے رمیز بھائی ابھی اس سے کنٹینیو کرتے ہیں یہ آؤٹ کرنا ضروری ہے اسی طرح بریک بھی بڑی ضروری ہے بریک کے پاس آکے فردہ ڈسکیشن کرتے ہیں stay with us ویلکم بیک تو جناب بنگلہ دیش نے ٹاوس چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور ابھی ہم رمیز سر سے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو بیٹنگ کرتا ہے اس کے لئے کتنا ایج ہوگا اور جو بالنگ کرے گا اس کو اس میں کیا مطلب نقصان ہو سکتا ہے تو اب تو ٹاوس بھی سامنے آگیا بنگلہ دیش کی پوزیشن کو اب کیسے دیکھ رہے ہیں نہیں اچھا ہے ٹاوس جیتیں اور بیٹنگ کریں انہیں موسم کی بھی بات کی گرم تو ہے ٹیسٹ کرے گا ان کو تو میں سجز کروں گا صرف چوکے چھکے لگائیں اس لئے کہ مشکل ہے یہ ونز ان ٹوز لینا یہ مقابلہ بنگلہ دیش کو جیتنا ہے اور ایک مارجن کے ساتھ جیتنا ہے لیڈرشپ اس میں کام آتی ہے اور مجھے پہلے بھی بات کی تھی کہ پیزنٹیشن میں مجھے پسند نہیں آیا تھا جب شاکب نے کہا کہ ہمارے پاس تمیم اقبال نہیں ہے اور ہمارے پاس دوسرے داس نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ اگر میں کھیل رہا ہوں شاکب کے نیچے اور میرا کپتان یہ کہ یہ دو کیونکہ پلیئر نہیں تھے اس لئے میں کہوں گا کہ میری ویلیو تو آپ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ میں نے پوری میند کی تھی اور میرا دن ٹھیک نہیں تھا مگر ان کو بیک کرنا ہے جو بھی ان کے پاس کرنٹ ٹیلنٹ ہے اور یہ لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنے سے پلیئر کو اتنا پلیئر بنانا اتنا پلیئر بنانا آپ انہیں سمجھائیں جلدی سے سمجھانے کی ضرورت ہے مطلب آپ نے ہر پلیئر کو اس کی امپورٹنس بتانا ضرورت ہے اس بات سے تو اس کی لیڈرشپ پہ ہی بات آ جائے سومیہ سرکار کے حوالے سے میں جانا چاہوں گا اس دفعہ ان کو سکارڈ میں نہیں رکھا گیا بہت سٹائلش بیٹس مین بڑا خوبصورت دیکھتا ہے کافی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں نہیں تھے اس کو رکھنا چاہیئے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کی وہی بات ہے لوگ کہتے رہے کہ آپ بابر آزم اور ازوان کا اپننگ جوڑی جو ہے وہ ہٹا دیں بلکل آپ کے پاس اگر آپشنز ہوں تو ضرور ایکسپریمنٹ کریں نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتے اسی لئے سومیہ سرکار اگر آپشن ہے تو ہٹا دیں انہیں وہ آؤٹا فارم ہے اگر آپ کے پاس دو تین بنچ پہ آپشنز ہیں تو ان کو کھلائیں مگر جب آپشن بھی نہیں ہیں تو پھر آپ ان کی ٹیکنیک پہ کام کریں وقت لگائیں ان کے ساتھ یہ جو کوچز کو اتنی زیادہ ملین آف روپیز دیتے ہیں ان کا کام کیا ہے پھر اگر وہ آؤٹا فارم پلیئر کو فارم میں نہیں لاسکتے اگر فخر زمان کا بلہ وہ سیدھا نہیں کروا سکے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے میرا پوائنٹ یہ ہے چلیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں فخر مگر کہیں نہ کہیں تو ٹیکنیکل ایشو ہے نا جو کہ سوٹ آؤٹ ہونے ہیں تو وہ جو ٹیکنیشنز ہیں ان کو کام کرنا چاہیے نا پھر اچھے کالرز بھی ہیں ہمارے صاحب اور وہ ڈریکلی بات ہی رمیز صاحب سے کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے ریکویسٹ یہی کیا ہے رمیز صاحب ہمارے صاحب جی اسلام علیکم عاقب رحمان جی فرمائے صاحب جی میرا رمیز بھائی سے چھوٹے چھوٹے سے دو سوال ہیں ایک یہ میں پوچھنا چاہوں گا رمیز بھائی کو کہ رمیز بھائی آج بنگلہ دیش کو کیا ایکس فیکٹر کرنا چاہیے جس سے ان کی بہتروں پرفارمنس اور اس میچ میں وہ بنے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ افغانستان کی اگر اتنی امپورٹنٹ ہے تو وہ کیوں اپنے فاسٹوں کو زیادہ موقع دے رہتے ہیں دو کو کھلا کے رنس کنسیل کر لیتے ہیں اگر ایک چوتھا بھی نور کو بھی اگر اس میں لے ٹیم میں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا ان کے لئے میں سمجھتا ہوں نور کو بھی کھلانا چاہیے وہ لیفٹ آم ریس سپنر ہے کلدی بیادف کی طرح اور وہ مشکل ہے پک کرنا ٹھیک ہے تھوڑی سی ان کو پرابلم ہے لائن اور لنگ کی ڈائریکشن کی وائٹ بال خاصے دے دیتے ہیں مگر اگر آپ کا فاسٹ بولر اس پائے کا نہیں ہے تو جسٹ فور دا ہیک افٹ کے اس کو کھلانا ہے کیونکہ نیا بال کرنا نیا بال تو مجیب بھی کرتے ہیں نیا بال جو ہے وہ نبی بھی کر لیتے ہیں تو یہ پرابلم نہیں اور ان پچز کے اوپر ویسے بھی فاسٹ بولر ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلے چلے دو چار آور تو وہ کرے گا بال اس کے بعد جو لاسٹ سپیلز ہیں وہ بلکل بیمانی ہو جاتے ہیں کیونکہ کنڈیشنز ہی اتنی زیادہ ہیں تو پہلا سپیل بہت اچھا کرتا ہے سیکنڈ سپیل میں جا کے وہ اور بنگلہ دیش کو جو ایکس فیکٹر ہے نا وہ تب ہی وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے لیے ایک ہماری انا کا مسئلہ ہے ہماری ریپیٹیشن کا مسئلہ ہے ہمیں افغانستان سے نہیں ہارنا ہمیں ایشیا کپ سے نہیں باہر ہونا ہمیں نیکس راؤنڈ میں جانا ہے اور اس کے لیے جو مرضی ہمیں کرنا پڑے ہم کریں گے اپنی جو ہے نا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا جب آپ کو سامنے پتا ہو کہ گاڑی نے آپ کو ہٹ کر دینی ہے تو آپ کی جو ایک سروائیول کی جمپ ہوتی ہے وہ دس گناہ زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کی بھی جو جمپ ہے نا وہ سروائیول کی جمپ ہے اور اس کو دس گناہ زیادہ ان کو جمپ کرنا ہے اور پہلی چیز ویسے یہ ہے کہ ہم پہلی سٹیم بن چکے ہیں جو سپر فور میں کوالیفائی کر چکے اور دیکھتے ہیں کہ آگے یہ فائٹ کیسے رہتے ہیں اچھے سپر فور کی ہم بات کر رہی ہیں پاکستان کوالیفائی تو کر چکا ہے اب کل کے میچ کا بھی ریزلٹ سب نے دیکھا کہ پاکستان کے کھیلنے سے پہلے ہی بارش ہو گئی آگے کسی پاکستان کے میچ میں ایسے ہی بارش ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا سیچویشن آپ دیکھتے ہیں دیکھیں مجھے اس کا شیڈیول کا تو نہیں پتا پاکستان سیف ہی ہے جی کیونکہ جو کالیفائی کر کے آئیں گی ٹیمز ٹھیک ہے وہ تفر راؤن ہے ان کا بات چھے تاریخ کو گھر میں کھیل رہے ہیں گھر میں پاکستان کو ہرانا بڑا مشکل ہے جس طرح سے یہ کھیل رہے ہیں جس طرح سے یہ کھیل رہے ہیں آسٹریلیا کو یہاں رایا تھا انہوں نے ساڑھے تین سو کا رنچے کر دیا تھا تو کانفیڈنس ہے اس ٹیم کو اور پھر یہ کہ ہر پچ کے حساب سے بولنگ کامبینیشن ہے اور بیٹنگ کامبینیشن اب محمد فاروق صاحب نے میسیج کیا لہور سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے ہماری بولنگ لائن اپ شروع میں ہمیشہ آؤٹ کرتی ہے باٹ ایک بلوک آتا ہے بیس آور کے بعد اور اس کے درمیان یہ رنس کے سیڈ کرتے ہیں ویکٹ نہیں لے پاتے اس کے کیا سلوشن ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو میری بھی یہ فرسٹریشن ہے کیونکہ اتنی زیادہ میند کر کے آپ نے رویت شرما کو آؤٹ کر لیا آپ نے ویرات پولی کو آؤٹ کر لیا شب منگل کو آؤٹ کر لیا تو اس کے بعد تو کہانی آسان ہونی چاہیے اس کے بعد تو وہ پریشر میں اور آپ پریشر میں آ جاتے ہیں اس لیے کہ ٹیکٹکس جو ہے وہ بہتر ہون ہیں آپ کو جانا چاہیے فور دکل اس لیے اثر ویسے شاہی نافریدی کی گریٹنیس اور ہارس راوف کی گریٹنیس اور میند اور نسیم شاہ کی آؤٹ سب زائے ہو جاتی ہیں تو آپ کو ان کو بتانا ہے کہ اگر ہم پہلے دس عوض میں تین ویٹر لے لیتے ہیں یا پندرہ عوض میں تو آپ کے سپیلز ہم زیادہ کروائیں گے اور اس معچ کو پھر آپ دیکھیں اسے 40 عوض میں کیونکہ آپ میں اتنی صلاحیت ہے بول آؤٹ کرنے کی ٹیمز کو آپ کے پاس اتنی آپ کے پاس پورٹن پوس ہے سپنرز کو تھوڑا سا اور ڈسپلن دکھانا یہ نہیں ہو سکتا فل ٹوس بھی کریں اور ہاف ٹریکرز بھی پھینکے اور جو آپ کے لیفٹ ٹام سپنر وہ گین کو زیادہ سپن نہ کریں تو پھر وہ ریگلر ایک ٹریک شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ پھر حملہ ہوتا ہے اس کو ان کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بولرز کچھ ٹائم کے بعد ایک دو وکٹس کے بعد اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ میں کانفیڈنس بھی زیادہ آجے تو بھی آپ غلطیاں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس فیز میں ایک دو وکٹس ملنی چاہیے زیادہ کی بات نہیں ہے مگر یہ کہ پارٹنرشپ نہ لگنے دیا اور پھر فیلڈنگ اپنی اس کے تو پریشر کریٹ کریں کہ میڈل فیز میں اگر آپ سلائیت کم ہو گئی ہے وکٹ لینے کی تو آپ کے پاس جو نیکس اوپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہاف کیچ کو بھی پورا کیچ بنائیں سنگلز روکیں اگر چار وکٹیں گر گئی ہوئی ہیں تو پھر آپ سمجھے نا سیکالوجی بیٹسمن کی سمجھا اور وہ یہ ہے کہ میں ایک اونچی اٹماری آٹ نہ ہو جاؤ تو پریشر کریٹ ہو جاتا ہے اس بیٹسمن پر ہم وہ پریشر ریلیز کر دیتے ہیں اس کو سنگلز علاو کر دیتے ہیں جب سنگلز علاو کرتے ہیں تو ردم میں آ جاتا ہے پھر اس کو ساری چیزیں آسان لگتی سیٹل ہو جاتا ہے پھر آپ کے لئے پرابلم ہو جاتا ہے اور جیسے رمید بھئی کہا جاتا ہے کہ بیٹنگ کی پارٹنشپ ہوتی بولرس کی بھی اور جو میں سمجھتا ہوں آپ دیفینلیٹی اس میں ضرور بتائیے کے بعد جب لگاتے ہیں تو دونوں اینڈ سے سپننر لگا دیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیس سے چالیس تک سپننر نہیں ہتم کرنا ہے یہ وہ پرانے زمانے یہ ہمارے وقتوں کی سٹرائیٹی جی آج کل کی مارڈن جو وارفیر ہے نا وہ ہے اگریشن بیس اور آپ نے آؤٹ کرنا ہے آپ نے اپنے بیس بولرس کو لگانا ہے کہ پارٹنشپ نہ لگے اور آپ نے دیکھا بھارت کے خلاف جیسے پارٹنشپ نہ فریدی آیا ہے پھر انہوں نے آؤٹ کر دیا حادق پانڈیا کو آؤٹ کیا نہیں تو تین سو سکور ہو جانا تھا تین سو سو بھی زیادہ ہو جانا تھا تو یہ سمجھنے کی بات ہے یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ اگلے میچ میں پھر آپ ایسی غلطی نہ دھو رہا ہے چلنے جی ابھی ایک بریک کا بھی ٹائم ہوا ہے بریک سے ہم واپس آئیں گے اور جیسے کہ کچھ ہی دیر میں بنگلہ دیش اور افغانستان بھی ٹائم کا ماچ بھی شروع ہو جائے گا اس پہ بھی تجزیہ تب سے رہے تو کریں گے آنے والی پرگرام میں ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے آپ کہیں مچ جائے گا جی ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں پاکستان بر سے اسیہ کپ کے حوالے سے اور بنگلہ دیش اور افغانستان کا ٹاس ہو چکا ہے پلائنگ ایلیون کے حوالے سے بھی ڈسکیشن کرتے ہیں سکرین پر دکھاتے ہیں جی جی رمیز بھائی پہلے ہم بنگلہ دیش کے ڈسکس کر لیں دو تین چینجیں کی گئی ہیں چینجز کی گئی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دے میین بزنس یہ جو توہید ریدوئے ہیں یہ یانگسٹر ہیں بیس سال کے ہیں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے شاکیب جو ہے اس کو سہارا دیں گے بیٹنگ کو بولنگ کے ساتھ بھی چانتوں نے بڑی ایزا بیزا سننگ اٹی لائنس یہ جو ان کا ٹاپ آرڈر ہے اس کو فنکشن کرنا چاہیے کدافی سٹیڈیم کی پچ کے اوپر بیٹنگ پہلے کر رہے ہیں افیف جو ہیں یہ مطلب ہے یہ سٹیڈی پلیئر ہے یہ لیفٹ ہینڈر ہیں سو رائٹ اور لیفٹ ہینڈر کا کامبینیشن دیا گیا ہے باقی مستفیز نہیں ہیں اس لیے کہ وہ انجرڈ ہیں باقی افغانستان کی جو ٹیم ہے وہ وہ ہی ہے فضل حق فاروقی ایک فاس بول رہے ہیں یہ جو ان کے بولر ہے رحمان اولا گرواز یہ کتنا تھرڈ بن سکتے ہیں بنگلہ دیش کے جو بلے بازوں کے لیے بہت تھرڈ بن سکتے ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں یہ پول شاٹ بڑی اچھی کھیلتے ہیں فاس بولگ اچھا کھیلتے ہیں صرف ان کے پرابلم یہ ہے کہ یہ بیس جب رن کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ایک سو بیس کر لیا اور پھر اوٹ پٹانگ چھوٹیں کھیلنے شروع کر دیت تو ان کو تھوڑا انت طبیعت پر کنٹرول کرنا کریم جنت کی انکلوجین ایک ایڈ کی گئی ہے اس کو ان کو ایڈ کیا گیا تو میرا خیال ہے باقی تو وہی لائن ہے جو پاکستان کے گیز کھیلی تھی بہت ایک چینجنگ اس میں دیکھنے میں نظر آئی ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی سٹینٹس جو ہے سپن ڈپارٹمنٹ پر زیادہ بینک کر رہی ہیں دونوں سائٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیٹنگ ورسز بیٹنگ کا مقابلہ نہ ہو جائے کہ وہ تین سو کریں اور پھر افغانستان کو تین سو کرنا پڑے یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ اسی طرح کی ہیں تو دیکھنا یہی ہے کہ وکٹس ان ہینڈ کس طرح سے سٹریٹیجی بناتے ہیں کیا پاکستان کی طرح کھیلتے ہیں دونوں ٹیمز جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت بیٹنگ کا ٹیلنٹ زیادہ نہیں ہے تو پھر کنزروٹیو گئر لگا کے اور کوشش یہی کریں کہ پہلے دس ہوئر میں بغیر وکٹ کھوئے ہوئے بغیر سکتی ہے بنگلہ دیشنے نہیں ایمپورٹن پلیئر ہیں وہ ریگلر پلیئر ہیں ان کے اور ایک طرح سے کمبینیشن جب ہل جائے تو پھر آپ کو تھوڑی بہت جو ہے اور پھر آپ میچ بھی آر جائیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہو سکتا تھا فرسٹریشن تو ہے کیونکہ سب سے زیادہ جنونی فینس جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے ہیں بہت فالو کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایسی بھی ٹیم نہیں ہے جو بہت جیتی ہے مگر پھر بھی وہ آس بنائے ہوئے اس ٹیم سے اور اسی ریگارڈ میں ہی بنگلہ دیش کو اب ایشیا کپ میں اپنی گیم کو اٹھانا آپ کو پار سکور کیا لگتا ہے کتنا سیف ٹوٹل ہو سکتا ہے بنگلہ دیش کے مائنڈ میں کہ ہمیں یہ کریں گے تو we are in the game ارفان یہ دونوں ٹیمز انپرڈکٹیبل ہیں ان کا جو سیمپل سائز ہے وہ ابھی چھوٹا ہے سیف نہیں کہ پاکستان ایسی پچھ پہ 300 سے زیادہ کرے گا ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ جلدی بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں اور اگر ان کی موج لگ گئے میرے خیال سے یہ 300 کی تو دیفنیٹلی پچھ اچھا ویسے جو پاکستان اور انڈیا کا مائچ تھا اس میں بھی آپ نے پرڈک کیا تھا کہ 250-260 کے بیچ میں ان کو روک لیں تو 266 پچھ پرڈکھ لیں پھر آپ پرڈکشن آپ کی مائنڈ یہ بارش کی پرڈکشن ہے یہ تو کمال ہے اگر یہ مائچ ٹائے ہو جاتا ہے پھر اور انٹریسٹن ہو جائے گا پھر سوپر اوور ہوگا سوپر اوور کا آپ کو آئیڈیا ہے نہیں پتہ ہے کوئی بات نہیں سوپر اوور میں چھے بول ہوتے ہیں چھے بولوں میں جو زیادہ سکور کر لے پھر وہ جیت جاتا ہے یہ نہیں کہ یہ کہ وہ بھی روکیاں میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہی ہے اگر تھوڑا سا بنگلہ دیش کی انفرسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں اس طرح آپ نے بی پی آر یا ویسے بھی دیکھا بہت زیادہ پیسہ انواز کر رہے ہیں ان کی گراؤنڈز کی بات کر لیں انفرسٹرکچر کی بات کر لیں فسلیٹیز کی بات کر لیں میرا خیال ہے کہ بی پی آر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ٹیلنٹ نہیں ان کے کنٹری کے اندر جو پیچھے سے ان کو بیک سپورٹ کرتا چلا جائے حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ سارا بنگلہ دیش کرکٹ کھیلنا چاہتا جنونی جیسے میں نے کہا فینز ہیں اسی بیس کے اوپر آپ کا دل چاہتا ہے کرکٹ کھیلنے کو اور پھر ریگولر کرکٹ ملتی ہیں ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں آئیسولیٹڈ ہیں یہ پاکستان کی طرح ان کو انگیش کیا ہوا ہے ان کو صرف تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اپنے انڈر نائنٹینز انڈر سیونٹینز اپنے فرس کلاس سٹرکچر کے اوپر کام کرنا ہے اور پچز جو ہیں سارے بنگلہ دیش میں ریلے کرنے کی ضرورت کیونکہ وہ آپ کو انکریج کرتی ہیں سپن بولنگ کی طرف اور سپن بولنگ جو ہے وہ آپ کو ایشیا میں تو کام آ جائے گی مگر کتنے میچز کھیلتے ہیں وہاں پہ بھی ایشیا میں بھی آپ سے اچھے سپننرز آ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی نلیفہ ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو پچز اچھی بنائیں جہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈر کی پچ ہو جہاں پہ آپ انکریج کریں فاس بولنگ تسکین آپ کے پاس ایک گریٹ اگزامپل ایک سو اپن تالیس پہ بول کرتے ہیں اس طرح کے بولرز وہ پھر انکریج رہوں گے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ایسی ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کی جو پچز ہیں وہاں پہ بہت سپورٹ کریں گی اور وہ زیادہ بہتر ہوں گی بنگلہ دیش کی ویسی پچز نہیں ہیں یہ بنگلہ دیش کی سپننگ ٹریکس ہوتے ہیں اس لئے ان کے سپننرز جہاں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں مگر وہ دنیا میں ایسا ٹرینڈ نہیں ہے دنیا میں آپ دیکھیں گی تو آپ کو ایک بیلنس ملے گا بیٹوین بیٹن بال بنگلہ دیش میں وہ بیلنس نہیں ہے ایک عزیر نے لاہور سے پوچھا ہے وہ جانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لیگ کا کونسپٹ ہے اور اتنی زیادہ لیگ کروانے کے بعد بھی اگر آپ کو ٹیلنٹ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے لڑکوں کو پرپیئر کیا جائے تو وہ بنگلہ دیش کے پرسپیکٹی میں پوچھ رہے تھے کہ افغانستان کے پاس تو ایسا نہیں ہے انفرسٹریکٹر تو یہ لیگ بھی کروا رہے ہیں اتنے سالوں سے بٹ پھر بھی ان کا مٹیریل نہیں ہا رہا ہے دیکھیں ہر ٹیریٹری کی ایک الگ ڈین اے ایک الگ سٹوری ہے سو بنگلہ دیش کا الگ ہے افغانستان کو آپ الگ سے پرکنے کی کوشش کریں ان کے ٹریٹس کیا ہیں ان کے ٹریٹس وہی ہیں افغانستان کے جیسے کہ شاہن شاہ فریدی کے ہیں یا ریزوان کے کیونکہ یہ وہی بیلٹ ہے بلکل ہے سو یہ ریزیلینٹ ہیں یہ اگریسیو ہیں یہ نیور سے ڈائی کی اپروچ سے کھلتے ہیں اسی طرح سے افغانستان کا بھی وہی ڈین اے ہیں اور اسی لئے ان کی جو اچھال ہے جو ان کی گروتھ ہوئی ہے وہ پینومنل طرح سے ہوئی ہے بنگلہ دیش جو ہے ان کا الگ سے ڈین اے ہیں وہ زیادہ تر ایسٹ کا ہے وہاں پہ تھوڑا سا غور اور فکر زیادہ ہوتا ہے انٹیلیکشوال مائنڈز ہیں جو بنگال کی کہانی ہے مگر اگریسیولی اب انہوں نے کرکٹ کو ڈیولپ کرنا ہے ان کے پاس پیسہ ہے وہ لیگ کرواتے ہیں وہ لیگ بھی جو ہے اس میں بھی پچیز بہتر ہونے ہیں دیکھیں نا اگر جیسے LPL ہوئی ابھی لینکا پی میل اگر ایک سو چالیس رن ہو رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں تو وہ کسی کا فائدہ نہیں ہے تو پچیز ہونے چاہیے جہاں دو سو سکور ہو سوا دو سو سکور ہو کانفیڈنس آتا ہے آپ کو بلے باز ان کو مزہ آتا ہے بیٹنگ کرنے کا آپ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں آپ فزے نہیں رہتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ان کو کانسنٹریٹ کرنا ہے بہت زیادہ جیسے اب تو بہت ساری لیگ بھی ہو گئی ہیں IPL ہے یا پی ایس ایل ہے یا باقی ملکوں کی بھی لیگز ہیں بنگلہ دیش کی بھی اپنی لیگز ہیں کیا اس طرح کے کسی بڑے ایونٹس سے پہلے یا بعد میں جو لیگز ہوتی ہیں وہ بھی جو پلیئرز ہیں ان کی منٹل ہیلپ پہ کہیں نہ کہیں اثر انداز کرتی ہیں یا فیزیکل ہیلپ پہ کہیں نہ کہیں وہ اس لیگ میں ان کا ذہن پھسا ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم انکریزنگلی ٹوارڈز فوٹبال کے طرف جا رہے ہیں ٹیریٹری پہ جہاں پہ انگلینڈ ورسز جرمنی کا جو میچ ہے وہ ہوگا دو تین سال کے بعد مگر جو منچیسٹر یونیٹی اور منچیسٹر سٹی کا ہے وہ ہر وقت ہوگا تو یہ جو ہے نا یہ لیگز اب اس طرف دھکیل رہی ہیں اور دیکھیں کیا ہے لیگز کی خوبی کیا ہے ان کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے کوئی میچ جو ہے وہ فضول نہیں ہوتا پھر ان کی جو جس طرح سے یہ لے آؤٹ کرتے ہیں اس لیگ کو وہ ریڈ کارپٹ ہے اس کو ریزمیٹیز کہتے ہیں یعنی کہ وہ کریٹ کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹی اراؤنڈ لیگ فین بیس جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے فین کی انگیجمنٹ زیادہ ہوتی ہے میند زیادہ کرتے ہیں آپ پر ٹرافک پلان پی ایس ایل کا پہلے سے بتانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر سب سے امپورٹن چیز ہے کہ پی ایس ایل ہو لیں لے لیں آئی پی ایل لے لیں اس میں نہ انڈیا ہارتا ہے نہ پاکستان ہارتا ہے تو یہ اس پر سارے خوشی خوشی واپس آتے ہیں کہ لاہور کراچی کا میچ ہوا رائیولری تو ہلکی بھلکی ہوتی ہے جیتا پاکستان جیتا پاکستان جیسے ابھی پاکستان کا بھی میچ ہوگا لہور میں تو شاید آپ کا آدھا سٹیڈیوم خالی ہو لہور کراچی کے میچ کے لیے آپ کلبرگ میں نہیں جا سکے اس لئے یہ دیکھیں یہ جو چیلنج ہے نا بائی لیٹرل سیریز آئی سی سی لیول کے اوپر یہ جو انٹرنیشنل جو آپ شیڈیولنگ کرتے ہیں اس کا چیلنج یہ ہے کہ لیگ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اپنی شیڈیولنگ کرنی ہے اس طرح کا رنگ بھرنا ہے اس طرح کا ایونٹ کو اٹھانا ہے بھی چلائے جا رہے ہیں اور جیسے ابھی جو افغانی کیپٹن تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یہاں پہ سپورٹ بہت ہے کیونکہ ابھی افغانی بہت زیادہ ہے حسین الہور سے کوچھا کہ انڈیا نے بہت انویسٹ کیا ایپیل کے اندر سب کچھ ہے بٹ دیکھیں کہ ابھی وہ لاسٹ کوئی ڈیکٹ سے کوئی ایونٹ نہیں بڑا جیت پائے اس حوالے سے آپ کے ساتھ اس لئے نہیں جیت پائے ہیں کیونکہ وہ وہ اتنے پرٹیکٹڈ سپیشیز ہو گئے ہیں کہ وہ باہر جب جاتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں لگتی ہو کیا رہے ان کے ساتھ کیونکہ وہ ٹیلنٹ مختلف ان کو فیس کرنا پڑتا ہے کنڈیشنز مختلف فیس کرنی پڑتی ہیں اور ایک طرح سے اپنی جسے وہ کہتے ہیں نا سپریورٹی بنانے کے لیے کہ انڈین پلیئرز ہیں انڈین پلیئرز کی مارکٹ ہے اور ہم یہ مارکٹ شیئر نہیں کریں گے کسی سے یہ انڈیا میں رکھیں گے اس سے کرکٹ ان کی جو ہے نا اس کی ڈیولپمنٹ میں ضرور پرابلمز ہو رہے ہیں اور یہ آپ کو کل کی ایک نظارہ ملا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ کا لیول تھوڑا سا بولنگ کا ہوا ہے تو یہ ایکسپوز ہوگی ہے تو یہ ان کو سوچنا ہے کہ ان کو زیادہ کھیلنے دیں اور پھر یہ کھیلتے بھی یا آسٹریلیا سے زیادہ ہیں وہ بھی ایک ٹیپیکل سی آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انہوں نے انگلینڈ پلیئرز کو آفر کیا کہ آپ انگلینڈ کاؤٹی چھوڑیں اور پورا سال آپ ہمارے پاس آکے کلیں اس کو لیور کر رہے ہیں یہ پیسوں کے ساتھ انٹرنیشنل ریونٹ جیتنا بڑی چیز ہے اور یہ ان کا بیس چانس ہے اگر انڈیا میں انڈیا ورلڈ کپ نہیں جیتا تو یہ بہت پرابلم ہو جائے گا ابھی پاکستان اور انڈیا کا واپس میچ ہوگا بنگلہ دیش میں سری لنکا میں تو آپ کی خیال میں جو کل کی سچویشن ہوئی ہے کہ پاکستان کھیلے بغیر ہی مطلب وہ میچ تو پھر دونوں کو ایک ایک پوائنٹ تو مل گیا کیا ویدر کنڈیشنز کو پہلے سے دیکھنا چاہیے اگر تو کچھ ایسی کنڈیشنز پھر بند رہی ہیں تو کیا وینیو تبدیل کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں آپ یہ جا سکتے ہیں وہ دو وینیو ہیں آپ کی پچ پرپیر ہو چکی ہے ٹکٹس بڑھ چکی ہیں تو آپ کو مجھے لگتا ہے کولمبو میں بارش نہیں ہوگی یہ کنڈی میں کیونکہ میں وہاں پہ تھا میں بھی ایک مہینے سے تھا بہت کم بارش ہوئی ہے سری لنکا میں یہ اور شاہر میں سوچ رہا تھا کہ ہوگا مگر ان کی پردکشن وہ ہنڈڈ پرسنٹ صحیح بیٹھی ہے کل میں ایک میم دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر اگر وینیو چینج کرنا ہو تو کتنا ٹائم ریکوارڈ ہوتا ہے وینیو چینج کرنے کیلئے پہلے سے ہونا چاہیے یہ ڈیسیشن یا تو سپیر وینیو کہ یہ بلکل ہی بارش کی نظر ہو گیا تو ہم کہیں چلے اور جاتے ہیں ہم بن ٹوٹا چلے جاتے ہیں مگر ایسا بھی نہیں ہوا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے بعد ورل کا پہس ہے پہلے ایونٹ کو پہلے پلان کیا جاتا ہے اب جب آپ کی جہاز میں حسیٰ کر دیں تو پھر اس کے بعد نہیں چیز کر سکتے ہیں میرا تھا کہ پرپیشن کیلئے کیتنا ٹائم ساگی ہوتا ہے محمد پہلہ بھی نہیں مجھے نہیں پاتا ہے کہ یہ ڈیسیسی ایہاں چینج پرند پائلٹ ہیں جو آپ کی جہاز میں آپ کو اڑھانے سے پہلے پرپریشن ٹائم ہے بس اس سے تھوڑا سا زیادہ نہیں سیر وہ بڑا کام ہوتا ہے کوئک ایکشنز ہوتا ہے اچھا میں مین کا ذکر کر رہی تھی کل سوشل میڈیا پر ایک مین میں دیکھ رہی تھی انڈین کوئی پیچ تھا اس پہ کہ مات سے پہلے بارش رک جائے کی دعائیں کر رہے تھے سب اور مات کے بیچ پہلے بارش ہونے کی دعائیں ہو رہی تھی وہ ایک بڑا اچھا مین تھا مجھے لگی مجھے تو بڑا پسند آیا اس میں تھا پاکستان جیت جائے تو ٹھیک ہے ہار جائے تو آخرت میں یہ سکور کام نہیں آئیں گے اسی کے ساتھ بھی اجازت چاہتے ہیں میچ کے بعد و میڈ میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی اور آدمی اوبیس لیک ٹکٹ مستیبہ میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات خیلوں سے ریلیٹڈ تمام اہم خبریں اور اپ ڈیٹ جانے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بولیے گا